بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز آپ دیکھ رہے ہیں چینل مسلمان پاکستان میں اس ٹائم منارہ پاکستان کے سامنے ایک علاقے میں موجود ہوں یہاں پر آگ کا ماتم سٹارٹ ہونے والا ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوری کا ماتم ہوتا ہے کما کا ماتم ہوتا ہے اس طرح آگ کا ماتم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ مٹی ہے مٹی کا یہاں پر یہ ایک خندقسی بنائی گئی ہے اس کے اندر یہ لکڑیاں ڈال کر اس کو آگ لگائی گئی ہے اس کے پاس سسٹم کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اتنا سیگ ہے جب یہ لکڑیاں جلنے کے بعد کوئلہ بن جائیں گی اس کے بعد پھر یہاں سے ازادار اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں اور ریسائٹ پیاتے ہیں اور تیمین تین سے چار چکر اس کے اوپر لگاتے ہیں بھئی آپ اس کے اوپر چلتے ہیں جی الحمدللہ ہم اس کے اوپر چلتے ہیں ازادار امام حسین ہے یہ جب کوئلے بن جائیں گے پھر ہم اس کے اوپر تمام مومنیں جتنے کھڑے ہیں جتنے مولا کے ازادار ہیں سب تمام مومن آتا ہے جو جب یہ کوئلے بن جائیں گے اس کے اوپر تمام مومن آجوا چلے گئے سر یہ تو بڑا گرم ہوتا ہے اس کے پاس کھڑا نہیں ہو جا نہیں سر یہ مولا کا کرمہ ہمیں روحی سے بھی نرم لگتا ہے ہمیں گرم نہیں لگتا ہے تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ نے پاؤں پر کوئی تیل یا کوئی ایسے مہنڈکی سر بھی کچھ نہیں آئی ہے دیکھیں تمام تمام جتنے مومن ہیں کھڑے ہیں سب کے پاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاؤں پر کچھ نہیں ہے کسی ازادار ہے وہاں پر مہتم داری ازاداری کر رہی ہیں وہاں سے اب یہ یہاں پر آئیں گے جی بھئی آپ یہاں پر آگ کا مہتم کرتے ہیں تو اس کی کیا ہسٹری کیا وجہ صحیح یہ برسوں سے ہمارے بڑے لوگ کرتے آئیں ٹھیک ہے ان سے یہ ریت چلتی آ رہی ہے اور ہم بھی آج کل یعنی کہ ان کی ریت سے یہ چل رہے ہیں آپ جب اس کے اوپر چلتے ہو تو پاؤں کی نہیں چلتے آپ کے اس کو تو بڑا سیک ہے نہیں ہمیں عادت پڑ گئی ہوئی ہے ہم ہر سال یہ آگ کا مہتم کرتے ہیں دیکھیں کہ پاؤں پر ابھی بھی مہینے کو کوئی بھی نشان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاؤں یہ بھی اس پر چلا ہے تو مجھے ہی بتائیں کہ اگر کوئی باہر کے ملک سے ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان آگ کے اوپر چال رہے ہیں تو وہ کیا ہم اس کو ایسا جاتا ہے مرائی ہے صرف یہ دیکھیں ہر انسان کا اپنا اپنا قیتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ ہر چیز عام ہے سیدھی سی بات ہے اب ہمیں جو اسلام میں ہمیں جو چیز بتائیے ہم ظاہر سی بات ہے امام حسین کی یاد میں ان کو رونے کے لیے ٹھیک ہے اپنے جسم کو چاہے آپ عذیت سمجھیں یا جو بھی سمجھیں ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ یہ محرم کے اندر ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے صحیح یہ ہماری ایک منت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے سمجھ لے کہ دس محرم کے بعد جا کے نہ گھر جا کے جوزی وگرہ پہننی ہوتی ہے جو ہمارے دین میں ہے کہ یا اللہ مدد گاغر ہو آپ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں اس کا کیا رہا ہے زہرتی بات ہے جیسے کہ انسان کا ایک سلام ہوتا ہے السلام علیکم ہم اگر آپ اپنے یعنی کے طرف بھی لے جائیں تو آپ کے مذہب میں اسلام بولا جائے گئے ہیں جو بھی بولا جائے گئے ہیں اوے بولا جائے گئے ہیں ہلو بولا جائے گا ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں یا علی مدد ٹھیک ہے یہ آپ کا یعنی کے لکب ادھائنے کے دوسرے کو پہچانے گا جی جی تو اس کی جو کتنے عرصے سے یہ سٹارٹ ہوا ہوگا تقریبا یہ ہمارے سمجھنے کے ڈیڑھ سو سال سے ہمیں یہ چلتا ہا رہا ہے جو ہمارے بہضروں کو نہ بتایا ہوگا تو کتنی دیر تک آپ لکھڑی کو گرم کرتے ہیں تقریبا دو ڈائی گینٹے اس کو یعنی کے اچھے طریقے سے نام اس کو جب تک وہ کولا کولا نہ بن جائے کوئلہ بن جائے بھی اس کے اوپر چلتے ہیں جی ویرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے اور اس کے گردی یہ چکل گائے جا رہے ہیں جب یہ آگ بچال کے بلکل کوئلہ بن جائے گی تو پھر اس کے اوپر یہ ادھادار ننگے پاؤں چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کتنا کراوڈ ہے یہ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ اسٹم ہے منارے پاکستان کے سامنے مونی روڈ پر موجود ہوں بلال جا سن کا ایری ہے اس کی اسٹم اتنی شدید ہیٹ ہے کہ اس کے پاس کھڑا نہیں ہوا جا رہا آج ہم نے آپ کو وزیٹ کروایا منارے پاکستان کے سامنے یہ مونی روڈ ہے بلال جا سن کا ایری ہے یہاں پر آگ کا مہتم کیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نومی کی رات کو یہ مہتم ہوتا ہے آپ یہاں وزیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چینل مسلمن پاکستان اگر آپ کے پاس بھی کیوں موٹیویشنل سٹوری ہوگا اگر آپ کے انتے کو ٹیلنٹ بجود ہے تو ہمارے اس دیئے کے نمبر مسلمن پاکستان پر آپ تک کر سکتے ہیں اپنے حوش علی خان کو جائے دیئے گا اللہ حافظ